ہم نے بات کر لی آرٹیزم کی بیماری کیا ہے اب بتائیں اس کا علاج کیا اور کیا یہ آرٹیزم کے بچے نارمل زندگی گزار پاتے ہیں دیکھیں اس کا علاج کیا ہے اور کیا ایسے بچے نارمل زندگی گزار پاتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کس ٹیج پہ لاتے ہیں والدین، ماہر نفسیات کے پاس یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لئے دوسری بات اگر علاج کی بات کی جائے تو میں آپ کو بڑے وصوق سے اور بڑے اس کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ خالی سیکائٹرسٹ کے پاس جو کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے جس میں سیکالوجسٹ سپیچ تھرپسٹ اور ایک ملٹی ڈیسپنلی نہیں کہ پوری ٹیم ورک ہوتی ہے تاکہ آپ کو ایک ایکسیلنٹ علاج ملے اور اس میں تشخیص تو ہوگی کیا یہ اکیلی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کیا ماں باپ اکیلے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں جب آپ ماں باپ کسی بھی مہاری نفسیات اور ان کی ٹیم سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مہاری نفسیات اور ان کی ٹیم کی کہ ہم ان ماں باپ کے کنسرن سنیں ٹھیک ہے ان کے کیا کنسرن ہے پہلے تو یہ آٹیزم ہے بھی کہ نہیں پہلے تو ہم دیکھیں اگر یہ واقعی آٹیزم ہے ہم سائکولوجز کی مدد طلب کرتے ہیں کچھ سکیلز ہوتے ہیں اگر اس سکیلز پہ آٹیزم آتا ہے کچھ ہماری کلینیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے اگر واقعی بچہ آٹیزم ہے پھر آٹیزم کے بھی کافی ٹائپس ہے کس میں ہے ایک ہائی فنکشننگ آٹیزم ہے ایک لوہ فنکشننگ آٹیزم ہے اور سب کی ٹریٹمنٹ اس حساب سے ہے اس حساب سے ہے پھر آٹیزم کے ساتھ کچھ لگیوی بیماری ہیں مرکی کی بیماریہ کو موابیٹ ہے ہر قسم کی بیماری کو اس کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں اس کے ساتھ سے ہم بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوہ ٹو موڈریٹ فنکشننگ آٹیزم میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے نتائج ملے ہیں درمیانی سطا تک اگر ہو اور نارمل ٹھیک ہے اس میں کچھ خاص قسم کی سیکو تھرپیز ہوتی ہیں بیہیویر تھرپی ہوتی ہے جس کو اے بی اے تھرپی کہتے ہیں اپلائیڈ بیہیویر تھرپیز اور یہ ایک خاص قسم کی تھرپی ہوتی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جتنی جلدی آئے آپ کو بتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ تو سکل سیکھتا ہے جتنی جلدی آپ ہمارے پاس لائیں گے ہم اس کو سکل سکھائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپنی لائٹ تھرپیز کریں کچھ ایک خاص قسم کی نوائز تھرپی ہوتی ہے وہ سیکھیں اپنی سکلز رینیو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اس کو کو موربیٹ کوئی علنیس ہے جس کا میں نے ذکر کہ اس کے لئے مختصر دوائیاں دیں ہم نے دیکھا ہے لور ٹو موڈریٹ فنکشننگ آٹیزم والے بچے نہ صرف انہوں نے زندگی میں اپنے کیریئر بنائے بلکہ وہ زندگی میں بڑے اچھے انہوں نے نتائج اپنے فیملی سنبھالی پاکستان میں کوئی اچھے آٹیسٹک سینٹرز جو آٹیزم کو ڈیل کریں جو آٹیزم کے بچوں کو ٹریٹمنٹ میں ہلپ کریں کیا یہ سینٹرز ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیا ان کے ہونا چاہیے چند سال پہلے اگر دیکھا جائے تقریبا نہ کہ میں دس پندہ سال پہلے بات کرو تو ایسے سینٹرز کی بہت کمی تھی لیکن اگر آج کے ڈیٹ کی میں بات کروں نومیمبر دو ہزار تئیس کی تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ایسے پرائیویٹ سینٹرز بہت زیادہ ہیں لوگوں نے پرائیویٹلی بنائے ہیں اور یہ وہ لوگوں نے بنائے ہیں کہ جو والدین جن کے اپنے بچے آٹیسٹک تھے تو انہوں نے اس نیڈ کو دیکھا کہ ہمارے مرک میں یہ نیڈ ہے انہوں نے آٹیسٹک سینٹرز بنائے جہاں پہ انہوں نے ملٹی ڈیسٹرنری ٹیم کو بنائی اور وہاں پہ یہ تھرپیز دے رہے ہیں وہ ایسے والدین کے مدد کر رہے ہیں جہاں پہ سارے والدین جاتے ہیں ایسے بچوں کو ساری تھرپیز دے رہے ہیں اور وہ تھرپی جو کہ ویسٹ میں ملتی ہے اور جو کہ مہنگی ہے تو وہ آپ کو ملنے لگے ہیں یہاں پہ ابھی گورنمنٹ کے طرف سے ایسا چھ تو کچھ میرے خواہ میں جہاں تک میرے علم میں نہیں ہے لیکن اللہ کرے کے انشاءاللہ لیکن لینا چاہیے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے سیکارٹری ڈپارٹمنٹس اگر ان کو چاہے تو اس کو کتنا اچھا اٹھا سکتے ہیں کچھ بچوں کے مرائز ایسے ہوتے ہیں کچھ والدین ٹچی بھی زیادہ ہوتے ہیں بچوں کی بیماری ماباب سے نہیں دیکھی جاتی اور سپیشلی اگر وہ مسئلہ جس میں بچے کی ذہنی صحت کا اثر ہو منٹل ہیلتھ کا ایشو ہو تو وہ چیز بہت زیادہ ڈسٹرابنگ ہوتی ہے اور ماباب اس کے لئے کسی بھی حد تک جا کے علاج کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں آرٹیزم ایک ایسی بیماری یہ جس کے بارے میں بہت کم ورک کیا گیا ہے پاکستان میں بھی اور بہت کم ہوم ورک ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور وہ پیرنٹس جو اس چیز سے لڑنے ہیں ان کے لئے سلوٹ ہے اور وہ پیرنٹس جن کو ابھی بچوں کو نیا نیا تشخیص ہوا ہے آپ اسے مت خبرائیں اپنے ایڈ کے بہترین قسم کے ماہر نفسیات کے ساتھ جائیں اور اس کو ٹیم ورک کی طرح سپیچ تھیرپیس کو ساتھ لے کے چلیں اور ماہر نفسیات کو ساتھ لے کے چلیں اور جو جو آپ کو چیزیں سمجھائیں بچوں کے لئے کیسا محول بنائیں سکول میں کیسا محول بنائیں اور اس میں اس کے بچے کی جو اسادزہ ہیں ان کو بھی اس کا خاص کردار ان کو ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ